اسلام علیکم ہافت شوال الفائن آج میں آپ کے ساتھ بہت زبردرس ٹپ شیئر کروں گی دوہ ترہاں کی ٹپ شیئر کروں گی لیکن جو پہلے ٹپ ہے اس کے اندر اور بھی ٹرکس ہیں جو آپ ڈیزائننگ کے لئے یوز کر سکتے ہیں تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے دوہ ترہاں کی پٹیاں لیا ہے ٹو کلرز میں میں نے فیبرک لیا ہے ایک کپڑا ہے وہ کم رکھا ہے اور ایک کپڑا ہے ایک بہت زیادہ رکھا ہے اور اس میں دونوں طرح سے سٹچ کر لیا سٹچ کرنے کے بعد میں اس طرح سے سیدھا کر لینا ہے ایک کپڑا کم ہے اور ایک کپڑا زیادہ ہے آپ کو دیکھ رہیے کہ کونسی کلر پہ زیادہ رکھنا ہے اور کونسا کام ہاں جو زیادہ رکھیں گے وہ اگلی سائیڈ پہ آئے گا اور یہاں پائپنگ ٹائپ ہمارا کپڑا بھیشیر ہو گا بیک سائیڈ اس طرح سے ہم لگا رہا ہے اور اس طرح سے یہاں ہی ہر بینڈ بننے سے پہلے میں اپنا اپنا پتا ہوں تو پٹی اس طرح کریں میں بینچوں بھی ہو جاتے ہیں اس طرح سے سکتے ہیں اندلہوں اور گلیں کی پٹی بھی ہم بنا سکتے ہیں ہم ہر بینڈ کی طرف آتے ہیں ہر بینڈ اس طرح سے ہم بنا سکتے ہیں یہاں سے منٹوں کیوں نے اس جو کو دیکھا کہ ان کی معلوم ہم نے پھر کے لطک فورڈ کر لیا ہے اور اس طرح کی طرح کو اس طریقے سے یہ لکائے گئی اس کو دھیان سے دیکھنا یہاں سے جئے سائڈ میں اپر رکھنا ہے اس کی پہلی سائڈ پکرنی ہے وہ اس کی اپر رکھتے ہیں اور دوسرے کی سائڈ پکرنی ہے وہ بھی اسے چیپ میں اپر رکھتے ہیں اور چاروں سائر کو پکڑ کے ہم نے اس کو یہاں سے سٹیچ کر دینا تو یہاں سے میں الاسٹک سکیپ کر رہی ہوں اگر آپ الاسٹک ڈالنا چاہتے ہیں تو وہ بھی پہلے ڈال کے اس کے بعد اسی طریقے سے پرسائی سے سٹیچ کر سکتے ہیں اس کو جو سکتے ہیں تو آپ دیکھ لیں تو یہاں پہ میں نے اس کو سیدھا کر کے آپ کو دکھا دیتی ہوں کیسی طرح کی سائے کی تو یہ ہم ہیئر بینڈ کے طور پر بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں سیکنڈ ٹیپ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ ہم نے پٹی بنانی ہے اور اس کو سیدھا کرنے کے لیے اگر پٹی کھل جاتی ہے یا سلائی جو ہدھر جاتی ہے تو اس کی ایک اور پرکچر ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں کہ ہم نے اس طریقے سے اتنی سی صرف اس کو سلائی کرنا ہے اور یہاں سے اس کو ہم نے اوپر کر دینا ہے اس کی جو نوک ہے وہ سیزر کی حیب سے ہم نے اس کی نکال دینا ہے تو یہاں سے مطلب یہ جو کورنر ہے وہ تو ہمارا نکل جائے گا اس کے بعد ہم نے دوبارہ سے کپڑے کو الٹا کر لینا ہے جہاں سے ہم سٹرچ کرتے ہیں تو اسی طریقے سے ہم نے اس کو اندر والی زائر پر رکھتے جانا ہے اور باہر سے سلائی کر دینا ہے اور میں اسی طریقے سے اس کو فول نہیں سلائی کروں گی بلکہ تھوڑا سا چھوڑ دوں گی اور اس کے بعد پھر سے جو اندر والا کپڑا ہے میں نے سیدھا گیا تھا اس کو میں وہاں سے پکڑوں گی اور اس کو بھی اندر سے نکال دوں گی تو جب ہم اس کو اندر سے کپڑے کو نکال دیں گے تو وہ سائیڈ بلکل سیدھی ہو جائے گی اور پھر اسی طریقے سے صرف اتنی سی فولڈنگ ہم کریں گے جتنی ہم نے ہمارے پاس سلائی رہ گئی ہے تو اتنی سی ہم نے اس کی فولڈنگ دوبارہ سے کرنی ہے بیک سائیڈ پر تو وہاں سے ہم نے سٹرچ کر دینا ہے تو اسی طریقے سے ساری پٹی تیار ہو جائے گی تو آپ اس طریقے سے بھی پٹی تیار کر سکتے ہیں اگر اس کو سیدھا کرنی میں آپ کو پرابرم ہوتی ہے تو یہ اس کی فائنل لکھ ہے ٹپس کی اگر ٹپس آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک و شیئر کرنا مت بھولے گا ہماری نئی ویڈیو آنے تک کے لیے اللہ حافظ